حقا ہے ایوہ ایوہ ملکتی 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 حق ملکتی جد اینس ملکتی اینس مجھے دل کو لگی بیان کر کے آگے چلوں گا جیسا کہ آپ آپ بخونی جانتے ہیں آج کا بھی یکم نومبر جو کہ گیگت پلکستان کی یومِ آزادی سے منصوب ہے اور آج ہی کے دل میں پاکستان پیفلز بادی کا یہ عظیم الشان جلسہ مصبات کیا کاسی کرتا ہے کہ اس علاقے کی آزادی کے لیے جس طرح گیگت پلکستان کی عوام یک جا ہو کر یک مست ہو کر نکری تھی اور گیگت پلکستان کو اور گوگر آج سے آزاد کھایا تھا آج بھی اسی تب ہم نے یقیقیت کا مزاہد کیا دوسری خصوصیت بکور پاکستان پیفلز بادی کے جانٹر آپ دیوان کے کہ حق کے ملکیت کہ پاکستان پیفلز بادی نے اس گامے کو مضبوط کرتے ہوئے ثابت کرتے ہوئے اس کو ہمیں جامعہ پہنایا کہ آج کے عوامی ملکیت KKH کے اوپر عوامی کیا سا قائم کیا ہے ان تمام چیزوں پر میں موارے بار پیش کرتا ہوں پاکستان پیفلز بارٹی کے قائدین کو کیونکہ سیاسی ٹارپون نہیں نہیں میں کسی سیاسی پاکستان کا برد ہوں اگر ایک مثال بولا پر سویت باقیہ سمجھے ملکیت پرکستان کی سیاسی پاکستان کے حوالے سے جمہوریت اور عاملیت کی پہلو کو مطلب نظر لکھتے ہوئے اگر میں یہ مثال نہ دوں شاید زیادتی ہوگی دو ہزار تیرہ میں عوانی ایکشن کمیدی گلگت برزستان کے عوانی مطالبات لے کر عوانی عدالت گریبات درنے پر بیٹھے تھے جس وقت ہمارے محترم سید کے حضی شاہ صاحب اس وقت کے وزیر آلہ تھے اور ان کے دیگر رفتہ ایسا آج بھی ہمارے ارساں میں موجود ہے ان کی عوانی ایکشن کمیدی کے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی کی جمہوریت کو دیکھے جنہوں نے پاہیں پھیلایا اور ہمیں عشبری میں پیپل بایا اور ہمارے جلسے میں پی آئے اور ان کے حکمران بھی آئے اور ان کی عوانی ایکشن کمیدی کے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی کی حقی اس لیے آیا کرتے تھے تاکہ عوامی ایکشن کمیدی کے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی کی تو عوامی ایکشن کمیدی پر بشورے تہنے کے لئے بازار میں آیا کرتی تھی جب ان کی تیبل کے اوپر عوامی ایکشن کمیدی کا شادرہ کی بار پہنچا تو انہوں نے شہرار کر دیا کہ ہم عوامی ایکشن کمیدی کا شادرہ کی بار لینہ کو تجھرار کرتے ہیں شیر 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 اور اس آزادی کے اندر گلگت پردستار کے غیور عوام کا قیدار اس وقت بھی ان سے خوشن کی طرح باظر تھا اور آج بھی میں سیٹیٹ پر موجود تمام سیاسی سمداران سے مذرم کرتے ہوئے یہ جنہ کنگا آج تک گلگت پردستار میں کسی بھی اپاہتی نے کوئی بھی اچھا منشور لیا اور عوام کے سامنے آیا اور عوام نے ان کا اپنے سر پر بٹھایا ہے اور یہی مثال یکن نوم پر کی ہے جس دن آج میرے بار دوست ہمیں جشن آزادی کے پر عامات رہتے ہیں ایک ہوتا ہے یوم آزادی ایک ہوتا ہے جشن آزادی یوم آزادی میں منالی کا پاپند ہوں اس وجہ سے کہ میرے عزیز اکرمہ میرے باپ دادے نے میرے اجراد نے اس علاقے میں جانوں کے نظاری دے کر کے اس علاقے میں جانی مالی قربانی دے کر کے ہمیں آزادی دلائی ہے ہمیں دوبرانہ سے خلاصی دیا کر کے اسلام کے نام پر بندے باری ریاست پاکستان کے محتحت کر دیا ہے اور اسلام کے چھتری طلے ہمیں سائیہ فقد فرمایا ہے میں ان کا اشلام مند ہوں ساتھ ہی ان سے میں شرمندہ بھی ہوں ان سے میں شرمندہ بھی ہوں کہ انہوں نے جشوشن کی تکبیل کے لیے ہمیں راستہ بکھائے تھا ہم وہ راستہ بھول گئے اور میں یہ جرسی یا جشن آزادی کا خیل نہیں جشن میں اشتر مراتا جب مجھے ہمارے جس طرح آفانے پاکستان کی جوہیے میں دارا یہ ہمیں قومی دارے میں شامل کرتے تب میں جشن مراتا میں جشن اس وقت مناتا کہ پاکستان کے شہری کے برابر گلگت بلدستان کے لوگوں کو حقوق دیئے جاتے ہیں میں تب جشن مناتا میں جشن اس وقت مناتا جب گلگت بلدستان کی صوبائی اسمری میں لگے ہوئے پاکستانی سبز ہلاہی ہمارے پرچن کے پہلوں میں گلگت بلدستان کا پرچن لے رایا جا قومی دارے میں جشن اس وقت مناتا ورحمان مجھا ہے تین ہے یہ کم نومبر کا تشکیریں آتی ہیں ان کی مجھے بتایا جائے ان میں سے کس کا کردار ہے سلا کے بازہ درانے شاہد ان کے خطے پہ ہمارے انہیر وشید پر آجانے چاہیے آجانے چاہیے تھی بھائیو دوستو وقت ختم ہو رہا میں آخر میں یہی کہوں گا پاکستان پیپلز بارڈی کے جو چارڈ آف دیماند کے لکات یہاں پڑھے گئے سنائے گئے سیم یہی لکات عوامی اکشن کمیتی جبی ہیں اور یہی عوامی اکشن کمیتی دوہزہ تیرہ سے آج تک انہی کی نقشے قدم پہ چلتے ہوئے عوامی نمائلی کی کر رہی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کلگت پلزستان میں جو بھی بازی جو بھی علائس جو بھی اتحاد عوامی اس حکوم کے حصول کے لئے جلسہ کرے گا عوامی اکشن کمیتی اس کے اقلاقی نمائلی کیا جاری رکھے گی مجھاہدہ سلام کی آخری بار آخری بار چونکہ میں سیاسی کارکن نہیں ہوں آخری بار سی پیپ کے حوالے سے اتصادی رہ داری میں حکوم کی بات ہو گئی معاشی حکوم کی بات کرنا ہمارے سیاسی جو داران کی ذمہ داری بنتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے اسی طرح مسلمی نوک جنون کی ذمہ داری ہے دیگر جماعتوں کی ذمہ داری ہے مگر میں یہاں ایک چیز کے طرف اشارہ کروں نشان نہیں کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا رشتہ اسلامی رشتہ ہے پاکستان کے ساتھ ہمارا رشتہ کنگے کا رشتہ ہے مگر چائنے کے ساتھ ہمارا کوئی اسلامی رشتہ نہیں چائنے کے ساتھ ہمارا کوئی اسلامی رشتہ نہیں بہتا اپنے معاشی حکوم کے حصول میں اس بات کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے چاندہ بیمان کو شامل کرے کہ جس پسادی رہ داری میں کیلجد پاکستان کے صدافتی اور مذہبی ابلاغ پتی داری میں آپ کو صلاف کریں چونکہ آپ سمجھتے ہیں آج اگر ہم شیعہ سنی بر رہے آپس میں لڑکے ختم ہو رہے ہیں تو مذہب کے نام پہ اسلام کے نام پہ ہو رہے ہیں جب کہاں نائنکامیں پھنیں گی پہاشی اور یعنی ہوگی تو اس وقت مجھے بتائے جب تمہارا اسلام میں رہے گا تو اسماع کے ساتھ آخری بات آج ایک جلسے میں جو کہلے ہوا سو ہوا مہرم کے احترام مذہبی شخصیات کے احترام آپ پر لازم ہے ساتھ آخری بات اس جلسے کے اندر شاندار مقررین نے خطابات بھی کیے عوانی جو جذبہ بھی اور بڑا ہوا ہے یہی جذبہ اگر قائم رہا تو میں دعوے سے کہتا ہوں نصیبے بلکہ گلگل پردستان کے اندر وہ حکومت بھی حاصل ہوں گے جن حکوم کے لیے ہمارے آبا اور اجزاء نے انیس سو سو انداریس میں ہمارے مستقبل کو قربان کر کے پاکستان کے ہاں کو تجزیر دیا تھا انشاءاللہ ساتھ آخر میں خطبہ جو بھی آئے جمہوری زبان جمہوری دیشے کے احترام کریں باکستان کے احترام کریں باکستان کے احترام کریں